انہوں نے کتابوں کو اور ہزاروں پیجز اور ہزاروں صفحات کو پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے جو اپنا اسے اور اپنا مضمون جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ یقیناً وہ بہت ہی اچھا بہت ہی بہترین اور تاریخ کے تمام حوالوں کے ساتھ وہ بہت ہی مربوط ہے اور مضبوط ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس فرسٹ اور سیکنڈ اور ٹھٹ پوزیشن ان کا نام نہ آئے سکے لیکن انہوں نے جو مہنزیں کی ہیں اور انہوں نے اس کے لیے جو رات اور دن پوششیں کرنے کے بعد جو یہ ایسے لکھا ہے انشاءاللہ ان کے آنے والے زندگی میں انہیں بہت بڑا کام آئے گا اور یہ ایک تاریخ بنے گی یہ ایک ہشٹری بنے گا میرے مہتر بزرگو اور دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آزادی کی لڑائیاں یہ ہم لوگوں نے سب سے پہلی لڑی ہیں اور ظالم انگریزوں کو بھگانے کے لیے اور اس ملک سے کوئی آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی حیام ہمارے افسانیں دیوار چمن سے زندہ تک ہم نے سوکوں بلکہ جلدی سواکوں اور فانسی کے پھندوں اور تختے دار پر جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے ہماری قربانیاں ملے گی ہمارے اباؤ اجداد کی قربانیاں ملے گی کہ کہیں بھی انہوں نے ظالموں نے ان سے کہلایا کہ آج سے تم یہ کہہ دو کہ ہم اگریزوں کے خلاف اور جدھوں نہیں کریں انہوں نے کہا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہم کم حمد نہیں ہیں ہم بہادر قوم کے لڑکے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم تم سے زندگی کی بھیک ماننے کے لیے نہیں آئے ہیں اگر تمہاری اختیار رہے فانسی کے پھندے پر چڑھا گیا ہم فانسی کے پھندے کو ہم چون لے گے لیکن ملک کو کبھی بھی تم لوگوں کے حکومت ملک کے اندر تمہاری حکومت کو برگراہ کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے اس ملک کی قسمت کو برباد کرنے کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہیں ہیں اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہیں ہیں آپ تاریخ دین صفحات کو دیکھیں کتنی تکلیفیں ان کو دی گئیں کتنا پریشان کیا گیا کس طریقے سے ان ظالموں نے ان کو حلاق اور قربات کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں لیکن ان کے جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں پڑھے ان کا اسپریٹ کبھی بھی مردان نہیں ہوا میرے محترم زبا اور دوستو سب سے پہلے آزادی کی لڑائی سترہ سو چمون کے اندر سے وہ ہوتی ہے نواب علی بردی خان چونکہ انگریزوں نے دیکھا کہ بغال یہ بڑا ہی ہمارے لیے اچھا ہوگا کہ ہم یہاں پہ آنے کے بعد اس کو پہلے مکمل طور پر قبضہ کریں چنانچہ ڈائیمنڈ ہاربر اور فروٹ ویلیم کاریچ کو ان لوگوں نے سینٹر بنایاں اور اس کے بعد یہاں سے ان لوگوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہیں اور جب دیکھا نواب علی بردی خانے کہ یہ انگریز دھیرے دھیرے پورے بنگال پر اور یہاں کی پوری سنت اور تجارت پر یہاں کی بزنش اور بانیچوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے خلاف میدان میں گوٹ پڑے اور ان کو وہاں سے بھگایا گائیمنڈ ہاربر سے پھر وہ فروٹ ویلیم کاریچ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد ان کے ناتی نواب سرادی دولہ بہت بھی چھوٹی سی عمر میں وہ حکومت پر قابض ہوتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نانا جان نواب علی بردی خان نے ان انگریزوں کو یہ بھگانے کے لیے کوششیں کی تھی اور یہاں تک کی وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے صحیح جانشی ہیں اس لیے ہمیں بھی اپنے نانا کے جو لگایا ہوا اور جو ان کا چھڑا ہوا جدھ تھا ہمیں اس کو پر قرار رکھنا ہے چنانچہ انہوں نے پھر انگریزوں کے خلاف نئے طریقے سے نئے جذبے نئے حوصلے اور نئی امن کے ساتھ انہوں نے جدھ شروع کیا لیکن بھی اپنوں کی دبداری کی بنیاد پر انگریزوں نے ان کو شکست دے دی اور ان کا کام تمام کر دیا وہ اگر چنانیا سے چلے گئے لیکن پھر بھی یہ جذبہ جنوب اور آزادی کا جذبہ پھر بھی یہ قتل نہیں ہوا بلکہ یہ تمام ہندوستانیوں کے اندر اس ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ بڑی تیزی کے ساتھ علاؤ کی طرح پڑھتا رہا پھر یہاں نواب صراط دولہ کی خاتمی کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ دیکن کے اندر ہم چلتے ہیں وہاں بھی اپنی حکومت کو زندہ کریں گے اور حیدر علی خان سے ہم اس علاقے کے پوری حکومت کو چھیل کر اپنے قبضے میں لے لیں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حیدر علی خان نے بھی ان کے اندر بھی آزادی کا جذبہ اور ملک اور وطن سے محبت کا جذبہ کا قرمہ تھا اس بنیاد پر وہ بھی میدان کے اندر کون پڑے اور انہوں نے بھی انگریزوں کو ناکوچھنے چپوایا اور پھر ان کے بعد سلطان ٹیپو شہید ان کے لڑکے انہیں نے بھی میدان جھنگ کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کے بعد پھر وہاں ان لوگوں کو انگریزوں کو ان کو بھی ان کو بدلانے کی کوششیں کی کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ تمہاری دھنکیوں سے تمہارے دھرانے سے ہم میدان سے بھاگ جائیں گے کہ کبھی بھی بھر ہمیں برداشت نہیں ہو سکے گا بلکہ تم ہمارے اوپر لات ہمیں ہمارے اوپر توق برساؤ گولیاں برساؤ لیکن ہم میدان سے چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو آخر دب تک اس ملک کو قربان کرنے کے لئے اپنی جان جان آخر کو سپس کرنے کے لئے تیار ہیں چھوڑنچے نواب حیدر علی خان کے بعد ان کے لڑتے سلطان کی کو شہید بھی وہ آجادی کی جنگ لڑتے 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 وہ شہید ہو گئے پھر اس کے بعد ان انگریزوں کا حسرہ اور آگے بڑھا اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہ لوگ وہاں سے آنے کے بعد دلی اور پھر آدھ اور پھر ان تمام علاقوں میں اور تک سلطان کی پھر جنگ ہوئی میرے مہترم بزرگوہ اور دوستوں پھر اس کے بعد یہ آجادی کا یہ ایک دور ختم ہوا لڑائی کا ایک دور ختم ہوا پھر ایک دوسری فیم قیار ہوئی اس سے پہلے پہلے ان انگریزوں کی خلاف اس ملک سے نکالنے کے لئے اور آزادی کے جذبے کو پروان چھوانے کے لئے ہمارے شاہف العزیز محمد صلی اللہ علیہ نے ایک فقوہ ساتھی کیا کہ ان لوگوں کے خلاف جد کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ ہے پھر کیا تھا اس آزادی کے سلسلے میں ان انگریزوں کے خلاف فقوے کو سننے کے بعد تمام لوگ میدان میں کود پڑے و چھل گئے اور اس جدے کی قیادت حضرت مولانا قاسم نومتی رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ حضرت اور دوسرے تمام لوگ آگے بڑھے اور پھر شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی سن اٹھارہ سو سنتاوند میں اٹھارہ سو سنتاوند میں انگریزوں نے بڑی نفاق کے ساتھ اس جنگ کو لڑا اور وہاں پہ شہید کیا حافظ زامن شہید کو اور وہاں سے حضرت مولانا قاسم نومتی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگانی دیر وہاں سے نکلے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اگرچہ ہم ظاہری طور پر جنگ میں ناکام ہو گئے ہیں لیکن ناکامی کی بنیاد پر ہمیں حمد چھوڑ کر گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ انگریزوں کے خلاف اس جنگ کو اور اس جد کو آگے بڑھانا ہے چنانچہ ان لوگوں نے مشورے کی اور مشورے کرنے کے بعد دالوں دیون کی بنیاد ڈالی اور دالوں دیون کی بنیاد اسی بنیاد پر ڈالی تھی کہ ہم یہاں پہ ایسے لوگ کو تیار کریں گے کہ تاکہ اس ملک کے اندر انگریزوں کے اعتدار کو ختم کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ تیار رہیں اور جب کبھی باری آئے ان سے لڑنے کی وہ لڑنے کی یہ تیار ہوں اور ایسا پار پڑھایا جائے ایسا سبب پڑھایا جائے کہ تاکہ ملک کی محبت وقت سے محبت دیش کے لیے مرمٹنے اور دیش کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور حسنہ ان لوگوں کے اندر بھر دیا جائے چنانچہ دالوں دیون میں ایسے لوگ تیار ہوئے کہ جن کے اندر جہادی جذبہ حریت اور انگریزوں سے لڑنے کا جذبہ اور اس ملک سے محبت کا اور وطن دوستی کا پورا جذبہ ان کے دنوں کے اندر بھر دیا گیا چنانچہ ایسے ایسے تیار ہوں گے لوگ کہ جو ان انگریزوں کے خلاف ان لوگوں نے جنگ کو ہمیشہ جاری رکھا اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے انہی میں سے حضرت شرقل ہن تیار ہوئے حضرت شرقل معالی محمود عصنز جبادی حضرت عزیز کل اور اسی طریقے سے اور دوسرے تمام لوگ انگریزوں نے ان کے خلاف انہیں وارن چالی کیے پھر انہیں ایک رفتار کرنے کی کوششیں کی گئیں اور پھر حضرت شرقل رحمت اللہ علیہ نے ایک نئی پالک سی مرتب کی اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے سلسلے میں اور اس ملک کو مکمل طور مکمل آزادی کے سلسلے میں چنانچہ اس کے بعد نئے نئے مومن اور نئے نئے تحریک شروع ہی جمعید الانساء کی داپ بینڈ ڈالی گئی اور خلافت مومن کی داپ بینڈ ڈالی گئی اور پھر سب انیس سو انیس میں جمعید علمہ کی بنیاد ڈالی گئی جمعید علمہ کی بنیاد اسی بنیاد پر ڈالی گئی تھی تھا کہ اس بینر کلے سبھی لوگ کٹھے ہوں اور پھر اس ملک کے چنانچہ حضرت مفتی کی فرق اللہ صلی اللہ علیہ حضرت مولانا پرکت اللہ پھرپالی صاحب صلی اللہ علیہ اور اس جیسے لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اور لوگوں کے درمیان اس جنبے کو پروان چڑھایا کہ تاکہ کس طریقے سے ہمیں اس دیش کو آزاب کرانا ہے اور ظالم انگریزوں کو اس ملک سے بگانا ہے چنانچہ اس جنبے ظلمہ کے بین اقتلے پھر اور دوسرے ساری لوگ آئے اور یہاں زبین ایک نئی آزادی کی لڑائی کی داستان مرتب ہوتی ہے اور شروع ہوتی ہے یہ دوسرا دور ہے جنگی آزاد تیسرا دور ہے جنگی آزادی تھا میرے مہتر و مزرگ بہت دوستو اس سلسلے میں حضرت شاہ فضل رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد مدرک احمد اللہ علیہ حضرت مفتی کی فائد اللہ صاحب احمد اللہ علیہ مولانا پرکت اللہ پھرپادی احمد اللہ علیہ اور اس تیار ہوئے اور تیار ہونے کے بعد آگے بہنے کی کوششیں کی اور پھر اس ملک کے تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہندوستان کو مکمل آزادی کا مطالبہ انگریزوں کے سامنے پیش دیا ورنہ اس سے پہلے لوگ اس پر راضی تھے کہ ٹھیک ہے چند چیزوں کے سلسلے میں ہمیں آزادی دے دیجئے مکمل طور پر شمپرن آزادی کا جو تصور اور خانقہ اور جو کونسٹس پیش کیا ہے جمیت علماء کی لوگوں نے پیش کیا ہے کہ نہیں ہم انگریزوں کی کسی شک پر راضی نہیں ہیں ہم صرف اس شک پر راضی ہیں کہ مکمل طور پر ہندوستان کو چھوڑ کر چھوڑے جائیں مکمل طور پر اقتدار پر اور حکومت پر اور اس ملک کی باگ طور سب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے ہم ضرور برابر بھی ان کے رہنے کو ہم بردار نہیں کر سکتے ہیں فل فریڈم کا کونسٹس یہ جمعیت علماء کے لوگوں نے پیش کیا ہے میرے مہتر مزرگ اور دوستو پھر یہ آزادی کا کارما اور آفنا آگے بڑھا اور آگے بڑھتے 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 پھر سن 1947 میں اس ملک کو آزادی یہ دوسری بات ہے کہ مکمل آزادی کے سلسلے میں بہت سارے دوسری لوگ آئے ان لوگوں کے ساتھ ہمارے مہاتمہ گاندھی جی آئے چواندہ نہرو جی آئے سردار منلب بھائی پڑھتے آئے اور بہت دوسرے سارے لوگ آئے جو ہم ہم تھوڑے سے ٹائنگ میں ہم سم لوگوں کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے لیکن یہ فل فریڈم کے کونسٹ کے بعد ہمارے ہندوستان کے ہر دھر اور ہر مذہب کے اور ہر زبان کے بولنے والے سارے لوگ مل گئے اور ایک بینر پر ایک کٹھے ہو کر کے آزاد وں کے اس ملک کے آزاد کے لیے اور انگلزوں کے ناپاک پنجے سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ لوگوں نے پوری محنت کی اور کوشش کی اور سولیوں کو برداشت کیا اور جیل کی سلافوں کے رہنے کو برداشت کیا تک جا کر اس ملک کی آزاد ہمیں نصیب تھی اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو تحریک شک شروعی ہے وہ مسلمانوں میں شروع کی تھی اور دوسرے دور تک کے مکمل طور پر مسلمانوں نے ہی اس مومنٹ کو آگے بڑھایا اور اس تحریک کو آگے کی طرف رخ دیا ہے اور تک جا کر کے لاشت مومنٹ میں یہ سب لوگ مل کر آئے اور سب لوگوں کے ملنے کے بعد مکمل طور پر در حقیقت ہمارے باپ دادا کی یہ ہمارے قربانوں کے نتیجے میں اس ملک کو آداد نصیب ہوئی ہے اس لیے ہمیں اس ملک سے جتنی محبت ہے اس ملک سے جتنا پیار ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں جو ہمارے چونکہ ہمارے باپ دادا اپنی جان کی مال کی اور اپنی ساری چندوں کی قربانیا اس ملک جو پر نشہور کیا ہے اس لیے ہمیں یہ کہنے کا پورا حق ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر میں ترقی میں نیشن میڈنگ میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ہمارا سب سے زیادہ جوگدان ہمارا سب سے زیادہ پاک اور ہمارا سب سے زیادہ رہنمائی یا نکیردار رہا ہے تاریخ ہمیں کبھی نہیں برا سکتی ہے لوگ کوشش کریں اس تاریخ کو مس کرنے کے لیے لیکن یہاں مٹی مٹی میں مٹی کے ضرور میں اور اس خات میں ہمارے باب دادہ کی قربانیا یہ دفن ہیں یہ کہا جائیں لے کر جائیں گے ہمارے آزادی کے رحماؤں اور آزادی کے مٹروں کو بجیور اپنے جانے قربان کرنے کے